اسلام علیکم برس و قیرہ محسوس رمضان اور حضر بارہ یوٹو چینل رزوان خان افیشل آج انشاءاللہ ہم سو گوڑا مصری برگی کے آپ کو فیزبیلٹی رپورٹ دیں گے یہ کتنے کی ہے اور منثلی اس سے سب بہت سپیٹا اس سے آپ جیوہ کتنا کمبھا سکتے ہیں دنشان علیہ السلام کی مکمل معلومات دیتے ہیں اور ڈیٹیل سے میں نے اس کی چیزیں لکھ لی ہیں تو چیزیں کلی رہ جائیں گے سب سے پہلے آپ نے سو مرگی لینے جس کا وزن ہوگا ساتھ سو اٹھ سو گرام ابھی اگت چل رہا ہے تو ابھی دو تین منت اور ہیں زیادہ سردی آنے میں تو ساتھ سو گرام کی یا ساڑھے چھ سو گرام کو جو ریڈ اب چال رہا ہے وہ چال رہا ہے کوئی ساڑھے سا سو اٹھ سو اٹھ سے لے کا سا سو اٹھ تک وہ ڈیپینڈ کرتا مرگی کی کوالٹی پر ہے آپ کا وزن بنے گا تکیبا ساٹھ کلو کر سو مرگی لیتے ہیں ریڈ جس کا ہے وہ چال رہا ہے ساڑھے سا سا سو گرام تو یہ آپ کی بنے گی مرگی پنتارس سا رپے کی یہ ڈیپینڈ کریں گے آپ کو مرگی کوالٹی پر کیس طرح کی گروہ ہے اس کی اٹھ سا رپے کی آپ کے جائے پر مرگی بن جائے گی اب اس کے بعد جو ہے مردانہ اس کا جو جگہ کی بات کرنا جگہ جو ہے اس کی وہ بنے گی دس بھائی پدر آپ کا پاس کمرہ ہونا چاہیے کام سے کام جو انڈے کے لیے مرگی رکھنے ہیں اس کے لیے ڈیڑھ مربع سکیر فڈ جگہ ہونا ضروری ہے اگر اس سے کام ہوگا تو وہ بھی گزارہ کر جاتی ہے لیکن بیسی یہ ہے کہ ڈیڑھ مربع سکیر فڈ جگہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تو یہ اپنے سیٹنگ کر لینے ہیں اس کے بعد خوراک کی پاس کرتے ہیں خوراک جو ڈیلی اس نے ساتر سے اسی گرام اس نے فیڈ لینی ہے تو اگر اسی گرام بھی لے تو یہ آپ کی ڈیلی جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ کلو کی اس کی فیڈ بنتی ہے آٹھ کلو فیڈ جو ہے کہ میں ریٹ اس سے مچار رہا جو فیڈ کا مروگی دسی کا لیئر کا وہ چار رہے پین سٹھ سو روپے اچھی ہیں ہر علاقے کا جو ہے علاقے ریٹ ہے تو پین سٹھ سو روپے کے ساتھ سے آپ کو ایک سو تیس روپے کلو پڑے گا ایک ہزار چالیس روپے کی آپ کی ڈیلی کی فیڈ بنے گی آٹھ کلو اگر آپ اس کو فیڈ استعمال کرتے ہیں اسی گرام بھی فیڈ ڈالے تو یہ اس کی بنتی ہے ایک ہزار چالیس روپے کی ڈیلی بیسز پر کو سیرپ اگر بخار کے یا کو ملٹی ویٹامان کا سیرپ ایٹ کر لیں تو اس کے ہو گئے اب اس کے بعد یہ اپنے جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو ماہ اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پچھی اس کوئی کرتے ہیں تو ڈیڑھ ماں میں یہ پروڈکشن سٹارٹ کرے گی چل ہم اس کو جائیں وہ دو منتھ لگا لیتے ہیں کم سے کم جائے وہ زیادہ سے دو منتھ لگا لیتے ہیں دو منتھ میں جو آپ کو خرچ آئے گا وہ ایک ہزار چالیس کے ساتھ سے لگائیں تو دو منتھ یہ اس پر بنے گا آپ کا باسٹھ ہزار چار سو روپے دو منتھ کا خلچہ ایک ہزار چالیس سپاہ کے حساب سے اور اگر اس میں جو اپنی ہماری مرگی کا اثر رقم تھی وہ اسی تانتالیس ساتھ روپے جہاں میں نے خرید کی تھی ساڑھ ساتھ کے حساب کے حساب سے ساڑھ ساتھ روپے اس کا ریڑ تھا ساٹھ کیلو اس کا وزن تھا ایوری ویڑ جو ہے وہ چھین سو ساتھ سو گرام تھا فی مرگی تو اس کا وزن تھا تو یہ بنتا ہے کہ ایک لاکھ ساتھ ہزار روپے آپ کا اچھا اب یہ اس ایک لاکھ ساتھ تار روپے میں آپ کی مرگی جو اب انڈہ سٹارٹ کر جائے گی انڈہ سٹارٹ کرنے کے بعد اس نے جو فیڈ کھانی ہے وہ سو گرام ڈیلی اس نے فیڈ استعمال کرنی ہے سو گرام فیڈ ڈیلی استعمال کریں گی یہ آپ کی بنے گی دس کلو ٹھیک ہے سو مرگی ہے سو گرام دے گی دس کلو بنے گی اگر ایک سو بی گرام ہاتھی ہے تو ایک سو بارہ کلو بن جائے چلو بارہ کلو ہے جو فیڈ لگاتے ہیں تو ایک سو تیسے روپے کے ساتھ سے دس کلو بھی لگائیں تو ایک سو تیرہ سو روپے بنتے ہیں ڈیلی کے آپ کے جب مرگی آپ کے دومت مزید رکھنے کے بعد ویڈ پورا کر جائے گی ویڈ پورا کرنے کے بعد انڈہ سٹارٹ کر لے گی تب اس کا جو ہے نا وزن وان کے جی پلس ہو جائے گا گیار بارہ سو گرام پر آرام سکون انڈہ شروع کر جاتی ہے تو تیس دن جو ہے یہ اپنے تیرہ سو روپے اس کا ڈیلی خرچ ہے دس کلو فیڈ کے ساتھ سے اب اگر یہ بیس سے تیس پرسنٹ انڈہ شروع کرتی ہے تو بیس پرسنٹ بھی شروع کر رہے تو شروع میں پہلا منت جو ہے تو اپنے پچاس روپے کے ساتھ سے انڈہ سیل کریں جو ہے لیئر وائٹ لیئر کا انڈہ وہ پینٹیس سپر آرام سکون سے سیل ہوتا ہے تیس پینٹیس پیچارس تک تو یہ پچاس اوپر لیکن ہم نے پچاس لگایا ہے ہر علاقے میں علاقے ریٹ ہوتے ہیں تو اس حوال سے ہم نے پچاس لگایا تو یہ تقیبہ آپ کے بنیں گے کوئی پندرہ سر پہ بنتے گا تیس سنڈے آتے ہیں تو سو برگی میں سے چھتاڑ میں پندرہ بھی آ سکتے ہیں داس بھی آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا ڈیلی پروڈکشن یہ اس کی بڑھتی رہتی ہے جب یہ پروڈکشن کو ایک مہینے کے اندرہ در پوری کر لے گی ایک مہینے کے پروڈکشن پوری کرنے کے بعد دوبارہ جب آپ اس کو ایک الوریشن لگائیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو اچھا خاص عماجین دینا سٹارٹ کر دے گی اس وقت اب آپ یہ ستر پرسینٹ پروڈکشن ہم نے لگائی ہے گولڈر مصری ایک بات میں راکھ لینا گولڈر مصری ساٹھ سے ستر پرسینٹ ایک پروڈکشن دیتی ہے اگر آپ سے اوپر لیتے ہیں تو یہ آپ کی مہیند ہے ایفریٹ ہے باقی جو کہتے ہیں نبی پرسینٹ پچھانے پرسینٹ وہ یہ نہیں دیتی اگر یہ دیتی ہوئے تو لوگوں نے لیئر کی جگہ اس کو ڈالنا تھا اس کا ریڈ زیادہ ہے وائٹ لیئر کی پروڈکشن نائنٹی پرسینٹ ہے وہ نبی پرسینٹ ڈالنا دیتی ہے نبی پرسینٹ پچھانے پرسینٹ ستانوے تک چلی جاتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا اس کی بریٹ پر گولڈر مصری جو ہے یہ ستر گراہ پرسینٹ سوپر پروڈکشن نہیں لے کے جاتی اس کی پیک پروڈکشن ستر پجتر اینڈ اپ جائے وہ وہ کوشش کر دے تو اسی تک چلی جائے گی وہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے بینی میٹ پر آپ کیا کرتے ہیں کیا دیتے ہیں کیا میند ہے تو اس میں مجھے میند کیا کرتے ہیں تو سب چیزوں کو جو ٹیمز اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں تو پروڈکشن اچھی لے سکتے ہیں تو تب آپ اگر ستر پرسینٹ پروڈکشن آئے گی تو پچیانس روپے کے ساتھ سے پیانچیس روپے ڈیلی اس کے آپ کو کم آئے گی پیانچیس روپے سے اپنے جو ڈیلی کا خرچ ہے وہ پندرہ سوپے نکال لینا دو سوپے اپنے ڈیلی میڈیسن کا نکال لائیں جب آپ کے مرگی بڑی ہو جائے گی تب آپ کو مسئلہ آپ کو فیڈ زیادہ خار ہی ہوتی ہے تب آپ کو ویٹامان کیلشیم ساتھ اضافی آپ کو ایڈ کرنے پڑتے ہیں تو پندرہ سوپے وہ نکال لیں باقی جو ڈیلی اس میں سے بچت ہوگی اس میں سے کوش چیز اور نکال لیں پھر بھی جو اس تارہ اٹھارہ سوپے آپ کو ڈیلی کی بچت دے گی تو منسری آپ کو انشاءاللہ یہ پچاس ساٹھ ہزار پہ آپ کو بیک کرے گی تو دو منس سکندر اندرس نے آپ کو جو مانٹ اپنے خرچ کی ہے بسلمنگی کی رقم اور اس کے بعد دو منت اگرے کی دو تین منت ہوتی ہیں اس میں آپ کو پرافٹ دے گی اور اس کے بعد آپ کس کے گوشت پریٹ کے سیل کر سکتے ہیں تو یہ تھی آئی کی چھوٹے سی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اگر کس کو مزید کو سوال ہو تو کمیٹ کر دینا انشاءاللہ کارل جو ہے ویڈیو بنائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ ملنے کے نیکس